دوستو حالیہ مراکش میں آئے زلزلے نے تباہی مچا کے رکھتی یہ اللہ کا عذاب ہے یا تمبیح آخر کیا ہے دوستو جو ہم نہیں جانتے موجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو زلزلے بے وجہ نہیں آیا کرتے سیلاب اور طوفان کا آنا اور تباہی مچانا سوچ کا مقام ہے مگر ہم لوگ غافل ہیں اور فکرِ ماش اور دنیا میں اس قدر الجھا دیے گئے ہیں کہ نہیں جان پا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بار بار ایسی قدرتی آفات کا مطلب کہیں وارننگ تو نہیں دوستو مراکش کے اسی نام کے شہر سے ہفتہ دس سپتمبر کی صبح موصولہ رپورٹوں کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ مختلف شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں عام شہری انتہائی خوف کے عالم میں نین سے جاک کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے مقامی وقت کے مطابق یہ زلزلہ جمعے کی رات گیارہ بچ کر گیارہ منٹ پر آیا اور ریکٹر سکیل پر اس کی شدت چھ اشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی امریکی جیولوجیکل سروے کے ماہرین کے مطابق شمالی افریقہ کی اس عرب ریاست کا شہر مراکش ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی ایک پسندیدہ منزل ہے اور اس سلزلے نے جس علاقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مراکش شہر سے جنوب مغرب کی طرف تقریباً بہتر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے گرد و نواہ میں ہی نہیں بلکہ ملک کے دور دراز ساحلی شہروں اور علاقوں تک میں بھی محسوس کیے گئے ان شہروں میں ربات، کاسا، بلانکا اور السویرہ بھی شامل ہیں مراکش شہر کے ایک تیتیس سالہ رہائشی عبدالحق الامرانی نے بتایا زیادہ تر افراد نیند میں تھے اچانک انتہائی طاقتور چھٹکے لگنے لگے اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ زلزلہ تھا مراکش کی وزارت داخلہ نے ہفتہ دس سپتمبر کی صبح بتایا کہ زلزلے کے نتیجے میں بہت سی امارات تباہ ہو گئیں اور ہلاکتوں کی مصدقہ تعداد بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے مراکش میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اتنی ہی تعداد اس وقت زخمی افراد کی بھی ہو گئی ہے وزارت داخلہ کے مطابق چودہ سو سے زائد افراد شدید زخمی ہیں اور زلزلے کے باعث مراکش کے جنوبی صوبوں میں زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں مراکش کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وستی مراکش میں چھ اشاریہ آٹھ شدت کے زلزلے سے زیادہ تباہی پہاڑی علاقوں میں ہوئی ہے جہاں پہنچنا مشکل ہے مراکش کے سینیٹر اور صاحب کے وزیر سیاحت لاسن حداد نے بتایا کہ دور درازدہ ہاتھوں میں ہائی اٹلس پہاڑوں کے مشکل علاقے کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکل پیدا ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں موجود امارتیں کئی صدیاں پرانی ہیں اور ان میں سے کچھ پہاڑوں پر بنی ہوئی ہیں اس کے باوجود امدادی ٹیمیں باشمول فوج نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اب تک وہ کئی دہاتوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہاں پہنچ کر وہ جیسے ہی ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں متاثرین مل رہے ہیں لاشیں مل رہی ہیں جمعے کی رات دیر گئے ملک کے وسط میں واقعہ سوبہ الہوز میں ریکٹر سکیل پر 6.8 کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا امریکی جیولوجیکل سروے نے بتایا ہے کہ زلزلے کا مرکز مراکش کے جنوب مغرب میں 71 کلومیٹر ہائی اٹلس مانٹینز پہاڑوں میں تھا اس زلزلے کی گہرائی 18.5 کلومیٹر تھی زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 11 بچ کر 11 منٹ پر آیا اس زلزلے کے 19 منٹ بعد 4.9 کی شدت کا آفٹر شوق آیا تھا مراکش شہر کے پرانے حصے مدینہ کے ایک رہائشی نے بتایا کہ بہت سی چیزیں تباہ ہو گئی ہیں لطیفہ کہتی ہیں پرانے مدینہ میں زیادہ تر گھر تباہ ہو گئے ہیں زیادہ تر دکانیں تقریباً سب کچھ مدینہ اب کچھ اور ہی ہے وہ بتاتی ہیں تباہی صرف شہر میں نہیں ہوئی دور دراز کے دہاتوں میں زیادہ نقصان ہوا ہے اور وہاں لوگ ابھی بھی امداد کے منتظر ہیں وہ کہتی ہیں لوگ ابھی بھی بڑے پتھروں کے نیچے ہیں لوگ ابھی تکلیف میں ہیں اور لوگ ان دہاتوں میں دوسرے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے یوسف ات علی نے بتایا کہ وہ مراکش شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے جب آسمان سے گرد گری یوسف کہتے ہیں کہ سب کچھ گر گیا ہم بس بھاگنے کا ہی سوچ سکے مراکش کے رہائشی فیصل بدور نے بتایا کہ اس زلزلے کا زور اور شدت ہماری عمارت میں تقریباً تین دفعہ محسوس کیا گیا اس خوف و حراس کے فوراً بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے مدینہ کے مرکز میں موجود مسجد جامعہ الفانہ کے گرد اینٹوں اور ملبے کا ڈھیر گرا ہوا ہے مراکش اس حالیہ زلزلے سے قبل بھی چند شدید زلزلوں کا سامنا کر چکا ہے جن میں سے ایک سن دو ہزار چار کا زلزلہ بھی شامل ہے دوستو دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے بعض حادثات اور آفات نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چشم زدن میں صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں مثلاً سیلاب، طوفان، وبائی امراض لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اس رات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور تیر پا ہوتے ہیں زلزلوں کی ہلاکت خیزی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ بچانے والے افراد پر برسوں شدید، حزنوں ملال، پشمردگی، خوف اور ڈراؤنے خواب مسلط رہتے ہیں ایک اندازہ یہ بھی لگایا گیا ہے کہ اب تک آنے والے زلزلے آٹھ کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور مالی نقصانات کا شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا در حقیقت یہ زلزلے اللہ تعالی کی آیات و علامات میں سے ہیں دوستو اسلام نام ہے سر دسلیم خم کر دینے کا ایک مسلمان کو ایسے مواقع پر قرآن و حدیث اور تاریخ امم کی روشنی میں لاحے عمل تیہ کرنا چاہیے زمانے سے مروب ہونا ناکس ایمان کی علامت ہے اسلام جذب کا قائل ہے انجذاب کا نہیں ایسے موقع پر بالخصوص قدرتی افات کے وقت ہم مسلمانوں پر دو ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں ایک خود کو سنبھالنا اور عقیدے کی حفاظت کرنا اور دین سے بیزار اور دینی علم سے دور مسلمان بھائیوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا کہ کہیں اس میں تزلزل پیدا نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم برادران وطن کو اسلامی نکتہ نظر سے آگاہ کرنا ہماری دوسری ذمہ داری ہے قرآن کریم میں قوم شویب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے اور اس کی وجہ قرآن نے نابطول میں کمی بے شیوت آئی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کمی کر دیتے تھے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نابطول میں کمی صرف محسوسات میں نہیں ہوتی ہے بلکہ معنوی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے مثلا لوگوں کے حقوق کی پامالی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا حق سمیٹ لوں اور جب دینے کا وقت آئے تو مجھے پورا نہ دینا پڑے اگر قوم شعب پر نابطول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آسکتا ہے تو آج حقوق اللہ اور حقوق الاباد میں کمی بیشی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تو تھاجب نہیں ہونا چاہیے اسی طرح عزد موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہیلے ہوالے اور کٹ حجتی کی وجہ سے قرآن میں آتا ہے پس جب ان کو زلزلے نیاد بوچا اللہ نے ان کو وہی حلاک کر دیا قارون جو مالداری میں زرب المثل تھا جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا یہ سب میرے زورے بازو کا کرشما ہے چنانچہ اللہ نے اسے اس ناشکری کی وجہ سے خزان سمیت زمین میں دھنسا دیا دوستو آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے کتنے شرعی احکام میں کیلو کال کرنے والے ملیں گے اور کتنے ہی ایسے ملیں گے جن کے احساسات و جذبات قارون کی طرح ہیں دوستو سننے ترمیزی کی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مدرجہ زیل باتیں دنیا میں پائی جانے لگیں تو اس زمانے میں سرخاندیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پیہ در پیہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا تھاگہ ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانیں گرنے لگیں وہ باتیں دوستو یہ ہیں کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے امانت دبا لی جائے زکاة کو دعوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگے انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے گانے بجانے کی سامان کی کسرت ہو جائے شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لانت کرنے لگیں دوستو انصاف کے ساتھ موجودہ محول کا جائزہ لیجئے مذکورہ باتوں میں سے کونسی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی ہے مذکورہ ساری پشین گوئیاں حرف با حرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدرتی آوات سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ایمان سے روشن کر دے اور ہمیں ان چیزوں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور فرماتی ہیں آمین سم آمین دوستو آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستو میں شیئر ضرور کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موتسا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان